آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ افغانستان کے اندر بائیس ہزار دیہات ہی اور ہر گاؤں کے اندر امریکہ نے ایک انفورمر بٹھایا ہے بائیس ہزار دیہات میں سے ہر گاؤں کے اندر ایک انفورمر امریکہ نے بٹھایا ہے اور اس کو ایک سیٹلائٹ فون دیا ہے اور اس سیٹلائٹ فون پہ وہ مستقل باگرام جو ان کا بیس ہے ہیڈکوٹر ہے اس سے وہ کونیکٹڈ ہیں اور وہ ہر ہفتے باگرام کو ریپورٹ دیتا ہے کہ اس گاؤں میں اس ہفتے میں کون سے لوگ آئے ہیں ان کے نام کیا ہیں کس سے ملنے آئے ہیں کون لوگ اس ہفتے اس گاؤں سے چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں کیا نام ہیں ان کے یہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ باغرام جو کا جو ہیٹکورٹر ہیں وہ یہ انفارمر جو ہے ان کو دے رہا ہے پھر آپ دیکھ لیں سپیس ٹیکنالوجی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے میکریکل سپورٹ ان کو حاصل ہے اور سی آئی اے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنی زیادہ جاسوسی ڈاٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا جو سی آئی اے کے پاس ہے سب سے بڑا مشین ہے جاسوسی کا جس کے پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے جس کے پاس جدید ترین آلات ہیں جاسوسی کے وہ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں کر سکے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے ذمہ داران سے کہ یہ گیارویں سال میں آپ دسویں سال میں آپ کا یہ ملیٹری انگیجمنٹ ڈائل ہو گیا تو جو بنیادی مقصد تھا ملا عمر اور اسامہ کو پکڑنا تو اس کا کیا بنا تو کہتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسامہ اور ملا عمر جو ہیں وہ پاک افغان بورڈر پہ جو پہاڑی علاقہ ہے اسی میں کہیں چھپے ہوئے ہیں ایک امریکی اخبار نے اس پر بڑا خوبصورت تفسیرہ کیا ہے کہتے ہیں اتنا کچھ تو جو فال نکالنے والا توتہ بھی بتا سکتا ہے جو فال نکالنے والا توتہ ہے وہ بھی اتنا بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ اسی علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے تو سی آئی اے میں اور فال نکالنے والے توتے میں فرق پھر کیا ہوا ہے تو وہ اس سب کے باوجود جو ہیں وہ نہیں کر سکے ہیں اور خود مغربی پریس لکھتا ہے کہ افغان جو ہیں وہ بڑی تھاکتوں کے ساتھ جو نمیرس تعداد میں ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں غیر معمولی تعداد میں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ غیر روایتی طریقے سے جنگ کرتے ہیں ایسے غیر روایتی طریقوں سے ان سے جنگ کرتے ہیں جو نہ ملیٹری کالیجز میں پڑھائے جاتے ہیں اور نہ گوریلہ وار میں کسی نے استعمال کیا ہوتے ہیں اصل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مغربی اخبار نے لکھا ہے کہ طالبان کا کھوڑا کون سے چیز ہے طالبان کا کھوڑا کون سا ہتھیار طالبان کا کھوڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ طالبان کا کھوڑا جس نے سب سے زیادہ فوجی اور جانی نقصان افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کا کیا ہے وہ آئی ای ڈی ہے آئی ای ڈی ایمپروائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس یہ جو کیتلی سے بم بنانا اور پریشر ککر سے بم بنانا اپنے ہاتھوں سے اس اخبار نے لکھا ہے کہ اس بم پہ تین میں سے ہر تین میں سے دو مزاہمتکار کو یہ طریقہ آتا ہے افغانستان کے اندر لڑنے والے ہر تین میں سے دو بندوں کو یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ آئی ای ڈی بنا سکتا ہے ایک آئی ای ڈی پہ پاکستانی خرچ آتا ہے ایک سو پچاس روپے اور یہ جو نقصان کرتا ہے تو مغربی پریس لکھتا ہے کہ ملینز اوپ ڈالر ہے ملینز اوپ ڈالر وہ حیران ہے کہ سب سے زیادہ جو جانی نقصان کیا ہے اور سب سے زیادہ جو فوجی نقصان کیا ہے افغانستان میں امریکہ کا تو جس ہتیار نے وہ آئی ای ڈی ہے جو اس سے پہلے گوریلا وار میں کسی کے پاس نہیں تھی کہ اس انداز سے بھی بارود کو استعمال کیا جاسا ہے میں آپ کو بتاؤں بڑے دلچسپ طریقے سے کہ جو لوگ آتے ہیں ظاہر میں نے آپ سے ابتداء میں بات کی تھی کہ یہ دراصل ایک مشاہدہ ہے کچھ اخبارات کے ذریعے سے کچھ اندر جو لوگ جاتے ہیں ان سے میر بلاقات سے کچھ جو یہاں پاکستان میں ان سے نشستوں کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ امریکی جو کانوائے گزرتی ہے تو کانوائے گزرنے سے پہلے ان سے ایک گاڑی جاتی ہے جو جیمر جس میں لگا ہوتا ہے اور جتنا ایکسپلوسی و میٹیریل ہوتا ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو جیم کر دیتا ہے تو اس کا تھوڑا بھانیوں نے یہ کیا کہ جو ڈیوائس انہوں نے نصب کیا ہوتا ہے اس کے ان پر اگر گوبر مل دیا جائے گوبر تو اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کے مشینے یہ بالکل غیر روای کی طریقہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ ایک فریکوینسی ہے فرس کریں ایک فریکوینسی پر اس نے ایک ڈیوائس جو ہے وہ سیٹ کی ہے وہ تین کی فریکوینسی ہے فرس کریں موبائل کی تین کا نمبر آپ دبائیں گے تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا تو جب اس کی گاڑی ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں آتی ہے تو یہ لوگ تین کا حنصہ دبا کے دبائے رکھتے ہیں تو جب وہ فریکوینسی مختلف اس میں آتی ہے تو وہ تین انگیج آ رہا ہوتا ہے جو ان کی مشینوں پہ وہ مختلف فریکوینسیوں پہ مشینیں چلاتے ہیں تاکہ کسی بھی فریکوینسی پہ کوئی ڈیوائس پڑی ہو تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے ہمارے آنے سے پہلے تو جب وہ تین کے حنصے پہ آتا ہے تو وہ تین مستقل انگیج آ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوتا تو جیسے ہی ان کی چیز وہاں پہنچ جاتی ہے وہ انگلیہ اٹھا دیتے ہیں وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے بڑی غیر روایتی طریق ہے جو مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو اس کا تھوڑ ان کے پاس نہیں ہے یہ ویسے میں نے دو مثالیں اس لئے آپ کو بیان کی کہ آپ لوگوں کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ اندر جو ملیٹری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے دونوں طرف سے اس میں ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس میں کون سے ٹیکٹکس وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اب میں ذرا موجودہ صورتیال پہ آوں گا جو جردل ڈیوڈ پٹریاس ہیں اس سے پہلے میکرسٹل تھے میکرسٹل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ روزانہ پانچ کلومیٹر دورتے تھے اور وہ میکرسٹل وہ بندہ ہے جس نے ایراک کے اندر کامیابی حاصل کی تھی اور صدام حسین کو گرفتار کیا تھا اور ابو مصحب الزرقاوی کو شہید کر دیا تھا اور وہاں لشکر بنائے تھے اور اس لشکروں کے ذریعے سے ایراک کو اس نے کنٹرول کر دیا تھا تو اس کو ترقی دے کے ایراک کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یہی ٹیکٹکس ایراک کے اندر استعمال کر کے یہاں بھی ایراک کی طرح سکون اور آمن آ جائے وہ جب تقریباً پون نے ایک سال وہاں پہ رہا اور اس کو پتہ چلا کہ افغانستان تو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے بعد اس نے کچھ ایسے کامنٹ شروع کر دیا جیسے اس نے اوبامہ کو ڈرپوک اور مستر عبادمی کہا اسی طرح اپنے ایک وزیر خارجہ کو غالباً سام کا بچہ کہا اسی طرح انٹرویو کے اندر سارے تو اس کو نکال دیا گیا اور ظاہر ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے افغانستان سے میری جان چھوٹ جائے تو جب وہ گیا تو واشنگٹن پوست نے ایک کارٹون چاہا دیا بڑا دلچسپ کارٹون تھا جو آپ کو مغربی جو سوچ ہے وہ دیتی ہے کارٹون میں یہ تھا کہ ایک افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا جہاز قابل ایرپورٹ پہ کھڑا ہے اور امریکی فوجیوں کی ایک کتار ہے جو سیڑھیوں پہ چھڑ رہی ہے سب سے پہلا فوجی جو سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا ہے اس کی ٹوپی پہ لکھا ہوا ہے میک کریسٹل اور نیچے کیپشن لگائے دپل اوٹ ہیز بیگن انخلا شروع ہو گیا اور پہلا انخلا ایک جرنیل کا ہو رہا ہے کام سپاہی کا نہیں ہو رہا تو یہ مطلب ہے جو ویسٹرن پریس سوچ رہا ہے یا اس میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں وہ اس کو کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں ایک اور مغربی صحافی کی میں آپ کو بات بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کب تک آپ ریزسٹنس کریں گے تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کر دی تو کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو دیکھو میں نے دیکھا ہاتھ خالی تھے کلائیاں خالی تھی کہتے ہیں میرے کلائی میں گھڑی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم گھڑیاں نہیں رکھتے گھڑیاں تو امریکی رکھتے ہیں آپ امریکیوں سے پوچھ لیں کہ وہ کتنی دیر تک ہماری اس مضاہمت کو برداش کر سکتے ہیں ان کی ایکانومی میں ان کی میلیٹری میں کتنا دمخم ہیں ان کے انصوبہ سازوں میں کہ وہ افغانستان کے اندر ہماری مضاہمت کا سامنا کر سکیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی نے کہا ہے بلکہ نیوز اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان میں اب بات یہ نہیں ہے کہ اف بلکہ بات یہ ہے کہ ون کہ اگر امریکہ نکل گیا یہ بات نہیں ہے بلکہ بات اب یہ ہے کہ کب امریکہ نکل رہا ہے اف کی بات ختم ہو گئی ہے اب تو یہ کنفرم ہے کہ امریکہ جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ نکلنے والا ہیں جو سٹ اپ اس نے قائم کیا ہے اس وقت خرزہی کو سالانہ بجٹ بنانے کے لیے سات ارب ڈالر چاہیے سات ارب ڈالر میں وہ صرف ایک ارب ڈالر جنریٹ کر رہے ہیں باقی چھ ارب ڈالر جو ہیں وہ نیٹو اور امریکہ جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں تو صحیح رہای پہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل نظام ہے جو امریکی بے ساکیوں کے اوپر کھڑا ہے اور جس میں جیسے ہی یہ بیڈرول ہوگا مسلوئی سانس ان کو جاری ہے پھر سب سے بڑا مسئلہ جو گزشتہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے جو آپ اس کی غلطی کہہ سکتے ہیں جو اس کو اب افغان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بیسے تو سرکاری اعداد شمار کے مطابق اکاون باون فیصد افغانستان کے اندر پختون ہیں اور باقی جو ہیں باقی کمیونٹیز ہیں لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں مستند ذرائع کے پختونوں کی بلکہ پاکستان کی فوجی ذرائع بھی ہے کہتے ہیں کہ پختونوں کی آبادی ساٹھ فیصد ہے اور باقی چالیس فیصد جو ہیں وہ دوسری کمیونٹیز ہیں